دو سار اٹھارہ میں سات سیٹ پہ آپ لوگ نے ایڈجسمنٹ کی تھی اور آپ آٹھ جیتے ایک آپ انڈیپینڈنٹ جیت کے منڈی بہتدین کی سیٹ آپ کے جو بھٹی صاحب ہیں وہ جو آگئے آپ کے ساتھ اور چار قومی اسیمبلی کی تھی تو مورلیس اترا ہی ہوگا یا زیادہ شیر مانگیں گے اس پر تو نہیں اس باری تو ہلاڈ ڈیفر ہوں گے کیونکہ اس باری پولٹیکل لوگ اور پولٹیکل لوگ کر رہے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات پولٹیکل لوگ پولٹیکل لوگ سے بات کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا کروانے کے لیے کچھ کسی کی مدد صحیح کیونکہ لازٹ ٹائم دوہزار اٹھارہ میں بیچ میں بیٹھے تھے لوگ اور جنہوں نے سیٹلمنٹ کر رہے ہیں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے الیکشن نہیں لگے دیا لوگوں نے مجھے کہتے ہیں رہے جی یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹ ہے آپ نے کہا سا لڑنا ہے میں نے کہا جی کہ میری فیملی کی سیٹ ہے میں پھر الیکشن کیسے لڑوں گا اب بائی الیکشن میں آ جانا اب بھی نہیں لڑنا آپ نے تو آپ سمجھتے کہ اس وقت بھی آپ کو زیادہ سیٹیں ملی چاہیتی ویسے زاہر دیکھیں میں خود الیکشن نہیں لڑا انہوں نے ساجد کو نہیں لڑنے دیا انہوں نے اور کافی سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑنے دیا میں تب ترین صاحب تھے اور علیم خان صاحب تھے اور ساتھ ایک اور آدمی تھا بیٹھا ہوا تو انہوں نے بلڈوز کرتے تھا سہارا کچھ بلکہ اس ساتھ تک بلڈوز کرتے تھے کہ جس دن میں نے بیعث کی ان سے کہ جی یہ میری گھر کی سیٹ ہے اس پر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو ترین صاحب کو بھی غصہ چاہت گیا کہ نہیں جی یہ تو پی ٹی آئی کی ہے علیم خان بھی نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا میں چھپکا رہ گیا اگلے دن میرے ناب کے نوٹس نکل آئے کیونکہ آپ سیٹ ایجسمنٹ میں نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کے ناب نوٹس نکل آئے اور اس وقت تو کیونکہ پی ٹی آئی حکومت میں بھی نہیں تھی تو کسی اور کا اثر ہوگا پھر اس پر مجھے تو لگتا ہے یہ ترین صاحب اور علیم خان کا اثر تھا ان کا اثر تو ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے آگے ایگزیکیوٹ کرنے والے تو کوئی اور ہوں گے لیٹس بھی فرانک کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ اس وقت کی اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے کہا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ سارا جو ہے فیسیلیٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو کیا وہ خود انوالوے تھے آپ یہ دیکھیں نا کیا ہے اب کیا ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیئے کر رہی ہے اب پرانے تو ختم ہو گیا نا کی لوگ بھی چلے گے ختم ہو گیا سسٹم اب ان کو چھوڑ دیں اب ہم نے آگے دیکھنا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے تو اب کیونکہ کسی طرف سے کسی کو کوئی دباؤ نہیں نہ ہمارے پہ دباؤ ہے نہ ان پہ دباؤ ہے تو اچھی جو جیسے ہونا چاہیے دو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں اس وقت کیا سابق آرمی چیف انوال تھے سیٹ ایجسمنٹ تک کے معاملات تھے نہیں وہ نہیں تھے انوال فیض صاحب کی طرف اشارہ ہے نہیں میرا تو کسی کی طرف اشارہ نہیں کیونکہ ایک پچھلے انٹرویو میں پرویز علائی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں تو جیل میں ڈالنے کا جو ہے پلان بن چکا تھا اور جنرل فیض اس کی پیچھے تھے جب باجوہ صاحب سے شکایت کی تو انہوں نے تھکائی کی یہ میرے ورڈز نہیں ہیں پرویز علائی صاحب کے ورڈز ہیں انہوں نے تھکائی کی فیض کی اور پھر فیض نے بتایا کہ یہ عمران خان مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالو اچھ اب یہ جو باتیں ہیں نا اسے پہلے بڑا مشکل ہے جج کرنا کہ کس نے کس کو کیا کہا کس نے کیا کیا سیٹ ایجسمنٹ فیض صاحب کا رول تھا اس وقت نہیں تھا لیکن یہ بڑا انٹرسنگ اس لحاظ سے مہن صاحب کیونکہ آپ لوگ بڑا ڈٹ کے دفاع کرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو اپنے سنا پریز علائی صاحب نے جس پہ آپ پھر جا کے آپ کو عمران خان سے ملاقات بھی کرنی پڑی وہ کہتے ہیں کہ موسی نے ہمایت ساتھ بھی احسانات کی ہیں آپ پہ بھی ہیں تو آپ ان کے کردار خوشی نہ کریں ان کے اوپے تنقید نہ کریں تو وہ ان کا دفاع کرتے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ذمہ دار ہے ان کی حکومت جانے کے تمام چیزیں وہ کہتے ہیں نیب بھی ان کے کنٹرول میں تھی سزائیں بھی انہوں نے نہیں دی اور عمران خان باجوہ صاحب پہ تنقید کرتے ہیں لیکن وہ فیض صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے آفیس ہے جن پہ پرویجرائی تنقید کرتے ہیں تو یہ معاملہ ہے کیا آپ فیض صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو آپ اس طرح لینا کہ ایک آرمی شیف تھا وہ اب سلا گیا ہے اب ہمیں چھوڑ دینے چاہیے وہ ٹاپک اب کافی کور کر لی ہے سب نے کر لی ہے چلے گی اب ان پہ کیا بات کرنی ہے وہ ختم ہوگی یہ بات ہے اسی لئے آپ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہ بات کریں خان صاحب کا اپن ایک موقف ہے ان کی جماعت کا ایک موقف ہے ہمارا اپنے ایک موقف ہے ہماری ڈیلنگ ان کے ساتھ باجوہ صاحب کے ساتھ đیفرنٹ تھی ان کی ڈیفرنٹ ہوگی تو وہ اپنی ریلیشنشپ ان کے ساتھ وہ ریسپونسپل ہے ہماری ریلیشنشپ باجوہ صاحب کے ساتھ ہم ریسپونسپل ہے جو آپ کا Establishment کے ساتھ ریلیشنشپ ہے ایک چیز میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جو چیفس ہوتے ہیں آپ کی بڑی اچھے باجو صاحب سے اچھے ریلیشنشپ ہے کیانی صاحب سے بڑی اچھے ریلیشنشپ تھے دیکھیں ان کے دور پر جو تیچی آئے تھے چاہے وہ شجا پاشاو ان پر الزام ہے کہ ہماری پارٹی توڑی پر فیض صاحب الزام ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالنے چاہتے ہیں یہ یہ معاملہ کیا ہے پتہ کیا معاملہ تو آپ پتہ ہے نا مجھے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک شخص سے آپ اتنے قریب دوسرے سے اتنے میں ایک چلی ڈگ ان کروں گا کہ پیچھے ہسٹری نکلواتا ہوں والے صاحب سے شجاہ صاحب سے بیٹھ کے سمجھوں گا کسی ٹائم شجاہ صاحب سے جب میرے معاملات بہا لوں گے تو ان سے بھی پوچھوں گا پورا سیاسی نیریٹیف اسی بات پر ہے پہلے وہ امریکہ تھا امریکہ سازش تھا وہ قائب ہو گیا ہے انہوں نے کہا یہ ساری ذمہ داری باجوہ صاحب پر ہے یہ ان کا نیریٹیف ہے لیکن پرویز رائی صاحب نے اس دن کہا کہ اگر اب وہ تنقید کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے تو آپ تو بسکلی کہہ رہے ہیں امران خان صاحب سے کہ آپ اپنے سیاسی نیریٹیف سے بلکل پیچھے ہٹ جائیں جو کہ وہ نہیں ہٹ رہے ہیں آج بھی تنقید کیا ہم بلکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اتحاد میں ہیں جیل میں کون ڈالنا چاہ رہا تھا پھر آپ لوگوں کو وہ کئی لوگ تھے سیاسی لوگ کون تھے اس میں دیکھیں ایک چیز ختم ہوگی ہے ٹائم گزر کے اس میں سے کیا نکالنا ہے آگے کا دیکھنا ہے ہمارا پاکستانیوں کا سب سے پتہ ہے بیسک مسئلہ کیا ہے کہ ہم پاس سے نکلتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم نہیں نکلیں گے تو آگے بیتری کیسے آئے گی اس لئے مسئلہ ہے کیونکہ یہ پاس دوبارہ دھورا کے ہمارے سامنے جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہم سیاست میں کہیں پہ بھی سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم وہی غلطیاں دوبارہ دھوراتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئیٹ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے غریب ہوتی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رونگ سائٹ پہ ہوتی ہے یہ ہی چلتا رہتا ہے ایک ٹائم پہ تو ساری رہے ہیں قریب کوئی ابھی ہیں کوئی کل تھے کوئی پرسوں ہوں گے تو یہ تو ایک سسٹم ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ بیسکلی مجھے ایک بڑے سینم بندے نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اس نے اگزامپل دیا کہ اپنا باستن ایریا میں بھی اور انگلینڈ میں بھی یہ ہوتے ہیں آپ کے لائٹ ہاؤزز نہیں ہوتے ہیں پرانے جو بنے ہوتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ لائٹ ہاؤز ہے تو بیسکلی ایک بیم مارتی ہے لائٹ کی شپس کفسر ہی لگی ہوتے ہیں کہ اب آج اب تمہاری باری ہے اب اس کی باری ہے اب اس کی باری ہے اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے کس ملک میں اسٹیبلشمنٹ لیکن پرمنٹلی آپ لوگوں پر پاڑی ہوتی ہے نہیں نہیں لائٹ پاڑی ہوتی تو یہ حال ہوتا چیپ سیکرری دستکت نہ کرتے نہیں میں ویسے بات کروں کہ اچھے تو میں یہ سمجھا چاہ رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن جو اس وقت تھی جب امران خان اقتدار میں تھے وہ تو کہتے تھے کہ دیکھیں یہ نیپ کو کنٹرول کرتے ہیں امران خان صاحب وہ ہم پہ کیسز بناتے ہیں اور وہ ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں تو پرویزلائی صاحب جب کہتے ہیں کہ فیس صاحب ہمیں جیل میں ڈالنے چاہتے تھے پیچھے امران خان تھے تو امران خان ہی آپ کو اس وقت جیل میں ڈالنے چاہ رہے تھے نہیں میرے پاس تو اس طرح کی نیپ جب آپ کے مقدمات ختم نہیں ہوئے تھے اس وقت اس طرح پہ خان صاحب سے ہماری کوئی ایس ایس ایچ ڈریکٹ ریلیشنشپ نہیں تھی کیوں نہیں تھی پی ایم کو ملاؤں جا کے مجھے کہتے ہیں کہ ایر مجھے بڑا تمہارے بارے میں لوگوں نے غلط بریف کیا ہوا تھا تم بالکل ویسے نہیں ہو جیسے میں سمجھتا تھا تم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو میرے خیال ہے لوگوں نے اسپیشلی جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم زیادہ قریب ہو جائیں گے تو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی ان سیکیریٹیز اس ٹائپ کی تو ہوتی ایسا ریلیشنشٹ تھا کہ آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں وزارت تو نہیں دیا آپ کو دوڑا حصہ لیکن بات بھی نہیں کرتے تھے آپ سے کم ہوتی تھی باتشیت باتشیت بات جب کوئی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی امپورٹن ڈیشو آتا تو اس پر ہو جاتی تھی